پاکستانی خواتین کے ویڈیو سکینڈلز کیسے لیک ہوتے ہیں؟ جانیے پہلی بار اس ویڈیو میں آج کے انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہر شعبے میں ترقی کی لمبی جس لگائی ہے لیکن اخلاقی اور ذینی اعتبار سے وہ ابھی تک پسمانگی کے کونے سے باہر نہیں نکل سکا بس اتنا ہوا ہے کہ انسان کے اندر موجود جنسی بھیڑیے نے خود پر محذب پن اور جالی شاہستگی کا خوشنما لبادہ اوڑ لیا ہے ان نام لہاں تہذیب یافتہ مردوں کے باعث آج کی خواتین ماضی کی نسبت کہیں زیادہ غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں اس وقت موبائل فون، سپائی کیمز، حتیٰ کے بال پوائنٹس اور کوٹ کے بٹن میں موجود مایکرو کیمرو کی بدولت دنیا بھر کی خواتین کی عزت اور وقار دعو پر لگ چکا ہے اگر انٹرنیٹ کا رخ کریں تو سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین کی بدنامی کا باعث بننے والی ویڈیوز مل جائیں گی پاکستانی معاشرے میں خواتین کے لیے افت معاب اور شرم و حیاء کا پیکر ہونا بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے تہم ٹکنالوجی کی یلغار کے باعث سماج اقدار تیزی سے ملیا میٹ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں نوے فیصد خواتین غریب لور میڈل کلاس یا میڈل کلاس گرانوں سے تعلق رکھتی ہیں گلوبلائزیشن کے سلاب نے دلوں میں مادی خواہشات کے امبار کھڑے کر دیئے ہیں کوئی خاتون مہنگے موبائل کی دلدادہ ہے تو کوئی برینڈ کانشیسنس کے ہاتھوں ہلکان ہوئے جاتی ہے زیورات کپڑے اور اسی طرح کے علم غلم کے فوری حصول کی خواہش شارٹ کٹس کی جانب لے جا رہی ہے ان شارٹ کٹس کے باعث ہزاروں خواتین ایسے جنسی بھیڑیوں کے چنگل میں پس کر رہ گئی ہیں جو خواہشات کی تکمیل کے نام پر ان کا خوفنات جنسی استحصال کرتے ہیں اکثر نوجوان محبت کے نام پر بھولی بھالی لڑکیوں کو پھانس کر ان سے جسمانی ملاب کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اگر لڑکی اپنی عزت کا پاس رکھتے ہوئے ان کی بات ماننے سے انکار کرے تو یہ لوگ جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں ان کے پاس رٹے رٹائے فکرے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کیا تمہیں میری محبت پر شگ ہے کیا میں تمہیں دھوکے باز معلوم ہوتا ہوں بس میری محبت پر اتنا ہی یقین ہے ٹھیک ہے اگر محبت میں اعتبار ہی نہ ہو تو پھر ایسا تعلق ختم کرنا ہی اچھا ہے سو محبوب کی اس جھوٹ موٹ کی نرازگی سے حساس عورتوں کی جان پر بن آتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سانوا ٹائب کے حوث پرستوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہیں یہ جنسی مریض ہیڈن کیمپس کے ذریعے خواتین کو نامناسب حالت میں کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر متاثرہ لڑکی ان کی جنسی باندھی بن کر رہ جاتی ہے یوں چند لمحوں کی بے لباسی کی سزا پوری زندگی کے لیے سماج کی لانت پھٹکار اور دھدکار کی صورت میں بغتنا پڑتی ہے اگر کسی نوجوان کی محبوبہ اس سے بے وفائی کرتے ہوئے کسی اور سے منگنی یا بیار رچالے یا پھر اسے مجبوراں گھر والوں کی مرضی کے آگے ہار ماننی پڑے تو ایسی صورت میں بھی اکثر نوجوان انتقامی جذبے کے تحت اپنی سابقہ محبوبہ سے متعلق تصویری یا ویڈیو مواد وائرل کر دیتے ہیں کئی جنسی درند خواتین کی تصویر یا ویڈیو بنا کر انہیں پیسوں یا جسمانی حوث مٹانے کے لیے بلیک میل کرتے رہتے ہیں اگر کوئی خاتون کسی بھی مرحلے پر ان کی بات ماننے سے انکار کر دے تو یہ لوگ اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے یہ خفیہ مواد سوشل میڈیا پر پھیلا دیتے ہیں ویڈیو سکینڈلز کا زیادہ تر نشانہ کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں تاہم کئی شادی شدہ خواتین بھی ان کی زد میں آنے لگی ہیں کئی میاں بیوی صرف شوقیاں یا ایڈوینچر کی خاطر اپنے نجی لمحات کی ویڈیو بنا کر موبائل میں محفوظ کر لیتے ہیں اگر ان کا موبائل فون چوری ہو جائے یا سرے راہ چھین لیا جائے تو اس موبائل میں موجود تمام ڈیٹا تک تیسرے شخص کی رسائی ہو جاتی ہے اس نویت کے واقعات کے باعث نکاح کے جائز بندن میں بندے ازدوادی جوڑوں کو بھی اس قدر ملامت اور زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا شرعی تعلق اختتام سے دو چار ہو جاتا ہے اور اگر اس تعلق کو مجبوراً برقرار بھی رکھنا پڑے تو ساری عمر اس تعلق میں تلخی اور بزاری ہی غالب رہتی ہے جبکہ کئی شادی شدہ خواتین کے غیر ازدوادی تعلقات پر مبنی سکینڈلز عام ہونے کی صورت میں طلاق ان کے ماتھے کا کلنک بن گئی بدقسمتی سے اس عزا میں ان خواتین کے بچے بھی حصہ دار بن کر زمانے بھر کی رسوائیاں جھولی میں ڈال لیتے ہیں ایک اور اہم حقیقت جس سے لوگوں کی بڑی تعداد ناواقف ہے اکثر خواتین اور مرد اپنا موبائل فروخت کرنے سے قبل اس کی میمری واش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ایسے لوگ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں آج کل ایسے سیکڑوں ریکاوری سوفٹ ویئرز دستیاب ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹرز یا موبائل کا ڈیلیٹ کیا گیا مواد انتہائی آسانی سے ریکاور کیا جا سکتا ہے پاکستان کی ایک مشہور فلم ایکٹس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جس نے اپنے خفیہ خاون کے ساتھ نیجی لمحات کی ویڈیو بنا کر اپنے موبائل میں رکھ لی اور پھر اسے فروخت کرتے وقت اپنی دانست میں تمام ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر دیا مگر دکاندار نے تجسس کے باعث تمام ڈیٹا ریکاور کیا تو اس کے ہاتھ یہ انتہائی نیجی نوعیت کی ویڈیو لگ گئی جسے اس نے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر وائرل کر دیا پاکستان میں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران سیکڑوں خواتین کو ان کی نامناسب ویڈیوز لیک ہونے کے بعد گھر والوں کی جانب سے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے یا ان کا مکمل بائی کارڈ کر کے بے رحم سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا مجبوراً ان خواتین کو جسم فروشی کے شرم ناک کوئے میں اترنا پڑا خواتین کو جنسی استحصال بچانے کے لیے سماجی بیداری کا ہونا بہت ضروری ہے جب ہماری لڑکیاں جوانی کی دہلیز پر پاؤں دھرتی ہیں تو سب سے پہلی اگاہی انہیں گھر کی بڑی عمر کی خواتین سے ملنی چاہیے والدہ یا بڑی بہن کو اس معاملے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اشارے کنائے میں سمجھانا چاہیے کہ اس سماج میں یہ مسائل ہیں یہاں آپ کو قدم قدم پر کس قبیل کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے اس کے بعد دوسری ذمہ داری سیکنڈری لیول اور کالج کی پڑھائی کے ابتدائی سالوں میں خواتین اسادزہ پر آئید ہوتی ہے سماج کی مہمار اسادزہ کو بچیوں سے کھل کر بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ نے اپنے تعلقات میں کس طرح محدود رہنا ہے اور کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے تاکہ آپ یا آپ کی فیملی کو مستقبل میں کوئی پریشانی درپیش نہ ہو ہمارے یہاں جنسی حراسگی کے حوالے سے تحفظ حقوق نسوہ کا قانون موجود ہے مگر جنسی زیادتی کا شکار خواتین اپنے خاندان کی بدنامی کی خاطر کیسز کا اندراج نہیں کرواتیں یہاں تک کہ کچھ والدین بھی سارے معاملے کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عزت بچانے کی خاطر یہ سوچ سرسر ایک منفی رویہ ہے جب تک درجنوں افراد کو ان کی شرمناک ارکاد پر سزائیں دے کر کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا اس سماج میں خواتین کا استحصال کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے خواتین کے لیے وبال بننے والوں کے لیے اسی صورت ہی عبرت کا سامان پیدا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں جینڈر ڈسکریمنیشن یعنی صنفی امتیاز اور عدم مساواد بھی خواتین کے جنسی استحصال کی اہم وجہ ہے کئی نوجوان جو کسی خاتون کی نامناسب حالت میں ویڈیو شہر کرتے ہیں ان میں خود ان کی بھی موجودگی ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس نوجوان کو اتنا قصور وار نہیں سمجھا جاتا خاتون کی اریانی کو ناقابل معافی گناہ اور خاندان کی عزت پر دھبا خیال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مرد کی اریانی بہت معمولی بات سمجھی جاتی ہے اسی باعث ہیوانی صفت کے حامل افراد بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ اپنے جنسی عمل کی ویڈیو بلا خوف و خطر اور پشیمانی کے وائرل کر دیتے ہیں در حقیقت ہمارے گھروں میں بھی یہی نفسیات پائی جاتی ہے کہ اگر ہمارا نوجوان بھائی بیٹا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط فیل کا ارتکاب کرے تو اسے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا بلکہ کئی بار مزاگ کا رنگ اپنایا جاتا ہے لیکن اگر ہمارے گھر کی بہن بیٹی کسی نامناسب تعلق میں ملوث پائی جائے تو ہمارا رویہ سرہ سر متزاد اور انتہائی جارہانہ اور متشدد ہوتا ہے اچھ سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر جرم کی نویت ایک ہے تو پھر خاتون ہو یا مرد دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے اکثر لوگ جنسی بے رہروی کا سبب ٹکنالوجی کو قرار دے کر اسے کوشنے لگتے ہیں حالانکہ ٹکنالوجی بزات خود اچھی یا بری چیز نہیں اچھائی یا برائی تو اس کے استعمال پر منصر ہے اگر خواتین کسی بھی پریشانی سے بچنا چاہتی ہیں تو کبھی اپنے موبائل فون میں اپنی کوئی غیر اخلاقی تصویر یا ویڈیو محفوظ نہ رکھیں کبھی کسی کے سامنے خود کو برہنا نہ کیجئے چاہے وہ آپ کی جان سے عزیز سہیلی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو شاپنگ مالز کے ٹرائے روم اور بیوٹی فالرز میں تسلی کر لیں کہ کہیں سے کوئی لیزر وغیرہ کی روشنی تو نہیں آ رہی کسی بھی پبلک مقام پر چکننا رہیے کہ کوئی آپ کی خفیہ ویڈیو تو نہیں بنا رہا کسی غلط کردار کی حامل خاتون سے دوستی مت کیجئے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں جنس پرستی اور مادی چکا چوند کا ایسا زہر بھرے گی کہ آپ کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی یاد رکھئے محبت کرنا گناہ نہیں ہے جو شخص آپ سے محبت کا دم بھرتا ہے وہ آپ کو عزت دے گا اور آپ کی بات بھی مانے گا وہ آپ کو پانے کے لیے سبر بھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کا مطمئن نظر محض جنسی لذت ہے تو پھر وہ شخص اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے آپ کو مجبور بھی کرے گا اور جذباتی بلیک میلنگ کا راستہ اپنائے گا ایسے لوگوں کی یہی سب سے بڑی پیچان ہے محض لمحاتی لذت اور تفریحی مقصد کی خاطر خود کو اور اپنے گھر والوں کو بدنامی کی قبر میں زندہ درگور نہ کیجئے جی ناظرین آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی تو ابھی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے